جو قادیانی حضرات ہیں احمدی حضرات ہیں یہ بھی ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہیں ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں اور ہم کوئی قسم دکیقہ فرو گزاشت نہیں کریں گے اور میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو مرزائیوں کے بھائی بنتے تھے میں شرم کرو حیاء کرو بے غیرت نہ بنو مجھے ایک برویش نے بتایا کہ پھانسی کا پھندہ پورا آگیا تھا صرف دو دیکھیاں کام آگئی ایک کو جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا وہ کام آگیا آج بھول گیا ہے اس کہانی کو اس وقت پھندہ دلکل پورا آگیا تھا یہ مدینہ نے بچایا ہے یا مکہ نے بچایا ہے اور آج جو کتے مکی اور مدینے پہ بھونکتے ہیں آج ان کو بھائی کہا جا رہا ہے یہ چار زن کا تخت و تاج ہے چار زن کی کہانی ہے ہم اگر زردانی کو کہتے ہیں اور دوسری طرف گیلانی کو کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کرے ہم نیا نواز شیف کو بھی کہتے ہیں اپنا قبلہ ٹھیک کر دے اللہ سے توبہ کرے ورنہ اللہ کا کہہ پڑے گا اس کا حضرت پڑے گا قوم نے تیرے سے توقع وابستہ کی ہیں لیکن قوم توقع وابستہ کر سکتی ہے لیکن حضور علیہ السلام کے نام سے قوم قداری نہیں کر سکتی تم نے سمجھا کہ جو نظری کہلے قوم سوئی ہوئی ہے ہمارے پاس اس وقت ملک میں بھی لیڈر سوئی ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمیں مجبوراں جو ہے بہت سارے لوگوں کا جھکاوٹ نہیں جانب ہو گئے اور تو پھول گیا ہے کہ شاید جو ہمیں کتنا بڑا لیڈر لیڈر شکر تو کوئی نہیں ہے قوم کی مجبوری ہے کہ لوگ تھوٹی برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں قوم کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کر اور یہ جو غزب کی اور ظلم کی امرزیوں کو جو وہ بھائی کہا مرضی ختم نبوت کے باغی ہیں رسول اللہ کے دشمن ہیں مرزا کالیانی نے کہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہیں جو بد وقت یہ جملے کہیں تو اس کو بھائی کہنے والا ہمارا کیا لگتا ہے اللہ سے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے ورنہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے جو دنیا بھی برباد کر دے گا آخر بھی برباد کر دے یہ تخت و تاج کے لیے لوگ کیا کیا پاپڑ دے رہے ہیں علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ دو لفظوں میں نے چھوڑ دیا حد کر دی کرنگلے لاہوری اور درگریش سیان کھوٹی پھیل سوٹے مشرف میں نقاد مغرب میں اقبال نے اپنا سارا فلسفہ دو لفظوں میں نے چھوڑ دیا اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں